موسیقی محترم ناظرین و سامعین آج کی نشست میں پارہ نمبر بیس کا خلاصہ و تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی پارہ نمبر بیس جس میں سورہ نمل کے اختتام ہو رہا ہے سورہ قصص مکمل اور سورہ انقبود کا کچھ حصہ آئے گا اللہ رب العزہ نے بیسویں پارے کی ابتداء اپنی قدرت پر دلائل اور مشرقین کی تردید اور اسی طرح معبودان باطلہ کے ساتھ اللہ رب العزہ نے اپنی ذات کا تقابل کی ہے اللہ رب العزہ نے فرمایا کہ کون ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا کون ہے جس نے زمینوں کو بنایا کون ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا کون ہے جس نے تمہارے لئے باغات بنائے اور جس نے تمہارے دختوں کو اگایا کیا وہ نہیں کہتے کہ اللہ ہی ہیں بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو انصاف نہیں کرتے اسی طرح اللہ رب العزہ نے بتایا کون ہے وہ ذات جس نے زمین کو ٹھہرایا تمہارے لئے اس میں نہرے بنائی اور اس میں تمہارے لئے پہاڑوں کو کھڑا کیا اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی قدر کی نشانیاں بتائیں تو آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ انصاف کریں تو لازم ان یہ کہیں گے کہ ان سب کو بنانے والے اللہ کی ذات ہیں اگر وہ اس کو کہتے ہیں تو وہ اس بات میں مجبور ہو جائیں گے کہ وہ اللہ کی الہیت کو مان لیں اللہ رب العزت کو وہ اپنا الہ اور معبود مان لیں اس طرح اس پارے کے اندر اللہ رب العزت نبی کریم سلم کو تسلی دی کہ اے نبی جس کی قسمت میں اور جس کی فطر میں ہدایت نہیں ہوگی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے آپ اس کو سنا نہیں سکتے بلکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قبر میں پڑا ہوا مردہ ہے آپ اس کو آوازیں لگاتے جائیں تو اس کے لئے سننا نہ سننا آپ کے لئے آواز دینا اس کے لئے برابر ہوگا تو ایسے جس کے ذمہ جس کے پاس ہدایت کا نور نہیں ہوگا تو آپ اس کو سنا نہیں سکتے جب تک وہ اس میں جستجو اور طلب نہ کریں اس طرح فرمایا اللہ رب العزت نے یہ قیامت کی نشانی کو ذکر کر دیا قربے قیامت اللہ رب العزت زمین سے ایسی مخلوق کو جانور نما مخلوق کو نکالیں گے کہ وہ انسانوں سے باتیں کرے گی مفسریں فرماتے ہیں کہ قیامت کی آخر نشانی ہوگی جیسے یہ جانور نکلے گا تو فوری قیامت آجے گی اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ دنیا دار العمل ہے جس نے اس میں اچھے عمال کیے اس کے لئے آخر میں بھی اچھا بدلہ ہوگا اور جس نے اس میں برے عمال کیے اس کے لئے آخر میں بھی برا بدلہ ہوگا آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس پارے کے اندر سور قصص کو اللہ نے ذکر کیا سور قصص اصل میں اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام فرعون کا اور قارون کے قصوں کو ذکر کیا گیا ہے اس لئے اس کا نام قصص ہے اگر ہم تبطیب کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو اس کا 27 نمبر ہے نزول کے اعتبار سے اس کا 49 نمبر ہے اس کی ابتداء حرف مقتعات سے ہو رہی ہے مکی صورت ہے مکی صورتوں میں آپ کو توحیر رسالت اور قیامت کا ذکر ملتا ہے اس کی ابتداء اللہ رب نے فرمایے نتلو عالی کے من نبع موسیٰ اللہ رب نے اس صورت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے ابتداء سے لے کے کہ جب وہ پیدا ہوئے تو اللہ رب نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کہ جب تک آپ خطرہ محسوس نہ کریں ان کو دودھ پلاتی رہیں جب خطرہ محسوس کریں ان کو صندوق میں رکھیں سمندر میں بہا دیں وہ بہایا پھر وہ فیرون کے محل کے پاس گیا وہاں سے آسیہ نے لیا جو فیرون کی بیوی تھی اس نے کہا یا تو ہم اس کو اپنا ملازم بنا لیں گے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے تو اسی طرح جب والدہ کو سکون نہ ہوا تو اپنی بیٹی سے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے جن کا نا مریم بن عمران تھا کہ جب پیچھے دیکھو جب وہ پیچھے گئی تو ان کی بہن پیچھے پیچھے جا رہی ہے اللہ رب العزہ نے موسیٰ علیہ السلام پر دیگر عورتوں کا اپنی ماں کے علاوہ دودھ کو حرام کا دی یعنی نہیں پینے دیا لیکن اللہ رب العزہ نے جب ان کو واپس ان کی بہن نے آ کے کہا کہ میں ایسی عورت کی رہنمائی کرتی ہوں جو ان کی پرورش اچھے طریقے سے کریں گی پھر اللہ رب العزہ نے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ تک پہنچایا اس طرح جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچے وہ داخل المدینہ آتا تو ایک دن شہر میں نکلے یعنی مصر میں نکلے باہر دیکھا ہے کپتی اور ایک اسرائیلی لڑائی کر رہے ہیں اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدر کے لیے بلایا موسیٰ علیہ السلام جب مدر کے لیے گئے تو کپتی کو مکہ مارا اتنی زور کا مکہ لیا کہ وہ ہی مار گیا موسیٰ علیہ السلام اب چھپتے پھر رہے ہیں کہ کوئی دیکھ کسی کو پتا نہ چال جائے فیرون کو پتا چلے گا تو وہ میرے قتل کا حکم صادر کر دے گا اس طرح چھپتے پھر رہے ہیں اگلے دن جب باہر نکلے دیکھا وہی اسرائیلی جو ہے وہ دوبارہ کس سے لڑڑا ہے اسے دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو شور مچا دیا کل تو انہیں اس کو مارا تھا مجھے نہ مار دینا جب یہ بات فیرونیوں کے پاس پہنچی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ایک ٹیم تشکیل دے دی موسیٰ علیہ السلام کو ایک مخبر نے آ کے بتایا کہ آپ کو ایک قتل کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے تو آپ یہاں سے نکل جائیں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے مدین کی طرح مدین پہنچتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ دو لڑکیاں کھڑی ہیں وہ اپنی جانروں کو لے کے بکریوں کو لے کے سائیڈ پہ بیٹھے ہیں واقعی لوگ پانی پلا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا وہ واپس گئے اپنے والد کو بتایا کہ ایک اس طرح کا شریف آدمی ہم نے دیکھا جس نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا انہوں نے بلایا وہ شویب علیہ السلام تھے انہوں نے بلایا اور کہا کہ میں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ میری بکریوں کو آٹھ سال کے لیے اور اگر دس سال آپ پورے کرو تو یہ مہربانی ہوگی ان کو چرانا ہوگا موسیٰ علیہ السلام اس ایگریمنٹ پہ راضی ہوگئے موسیٰ علیہ السلام وہاں ٹھائر گئے جب مدد پوری دس سال وہاں سے اپنی بیوی کو لے کے نکلے ہیں جو حاملہ تھی تو آگ کی زور محسوس ہوئی تو اللہ رب العزر نے کوہ تور پہ بلایا وہاں پہ ان کو نبوت دی گئی وہاں سے ان کا اگلا سفر ہوتا ہے فیرون کی طرف جب فیرون کی طرف آئے تو وہاں پہ وہ سارے مراحل جو پیچھے بھی گزر چکے ہیں تو پھر بنی اسرائیلوں کو لے کے نکلے لیکن اللہ رب العزر نے یہاں پہ یہ بات باور کروائی ہے مشرقین مکہ مشرقین مدینہ اور یہود کو کہ یہ دلیل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے پہ کہ دیکھیں جب یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود نہیں تھے تو لہذا یہ آخری نبی ہیں ان کو اللہ نے ساری باتیں بتائی ہیں اسی دوران اللہ رب نے فرمایا کہ اللہ رب نے بتایا کہ دیکھیں جن کو جو اہل کتاب ہیں جو دین مصوی کو یا دین عیسوی کو پہلے مانتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قرآن پاک کو بھی اور اسلام کو بھی مانا تو اللہ رب نے ان کو دوہرہ عجر دے گا کیونکہ وہ پہلے بھی عالم تھے اور اب اس دین کو بھی انہوں نے مان کے جس کی بشارت بھی پہلے انبیاء دیکھے گئے تھے تو لہذا ان کو دوہرہ عجر ملے گا اس طرف فرمایا یہ مختارے کل صرف اللہ کی ذات ہے یہ بتا دے گو کہ ابو طالب جو نبی علیہ وسلم کے چچا تھے جب وہ فوت ہونے لگے تو نبی علیہ وسلم نے ان کے کان میں کہا کہ چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں قیامت کے دن آپ کے ایمان کی گواہی دے سکوں لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھا لہذا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو اللہ رب نے فرما دیا کہ یہ اللہ کا کام ہے یہ آپ نہیں کر سکتے اس طرح اگر ہم آگے دیکھتے ہیں اللہ رب نے کارون کے قصے کو ذکر کیا ہے کارون یہ بنی اسرائیلی تھا بعض فصیوں نے فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ وسلم کا چچا ذات بائی تھا اس کو اللہ رب نے بڑی مال و دولہ سے نوازہ تھا وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ فیرون کی طرف سے نگران مقرر تھا بنی اسرائیلیوں پہ جب موسیٰ علیہ وسلم بنی اسرائیلی کو لے کے نکلے یہ بھی ساتھ آگیا کیونکہ اس کے پاس مال بہت تھا اس پہ وہ فخر کرتا اور موسیٰ علیہ وسلم اس کو تبلیغ کرتے کہ جس طرح و اخسن کما اخسن اللہ علیہ کا کہ جس طرح تو بھی لوگوں کے ساتھ اپنے مال کو اور معاشرے میں بلائی کے لئے استعمال کر جیسے کہ اللہ نے تیرے سال بلائی والا معاملہ کی ہے لیکن وہ آگے سے کہتا تھا کہ نہیں کہ یہ تو میری کاری کری کے ویسے میرے پاس پیسہ ہے تو موسیٰ علیہ وسلم اسے کہتے تھے اس پیسے کے ساتھ معاشرے میں فساد برباد نہ کرو لیکن وہ اس پہ نہ مانتا تو دوسرے لوگ بھی جو تو اردگرد کے دیکھتے وہ بھی خواہش کرتے ہیں کاش ہم بھی کارون کی طرح ہوتے لیکن قرآن پاہ میں تو صلاحات کے ساتھ نہیں لیکن حدیث میں بارکہ ملتا ہے کہ کارون جب تنگ پاڑ گیا موسیٰ علیہ وسلم کی واضح و نصیت سے تو اس نے ایک عورت کے ساتھ اس کو خریدا اس کو پیسے دیئے اس بات پر کہ موسیٰ علیہ وسلم پر تحمل لگائے زنا کی بدکاری کی جب وہ عورت تحمل لگانے کے لئے کھڑی ہوئی لیکن اس کے دل میں ایسا ڈھر پیدا ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کے نبی ہے یہ الٹا مجھ پر کوئی اثر ہو جائے اس نے موسیٰ علیہ وسلم کو ساری بات بتا دی اسے دوران اللہ رب العزیز نے کارون کو اس کے خزانے کے ساتھ دنسا دیئے زمین میں تو پھر وہ لوگ کہنے لگے جو اس کے خزانے کے حسنے کرتے تھے کہ کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ آدھ بلائی والا معاملہ نہ کرتے تو ہم بھی اس کے ساتھ دنسا دی جاتے تو اللہ رب العزیز نے آگے بتایا کہ جو لوگ پیسے پہ اور مال پہ تکبر کرتے ہیں اور اپنے مال کو یا دولت کو معاشرے کی فلاہ کے لئے نہیں بلکہ فساد کے لئے برباد لگاتے ہیں تو کہ آخر کا بہترین گار ان کے لئے جو اپنے مال اور دولت کو تکبر کے لئے استعمال نہیں کرتے فساد کے لئے استعمال نہیں کرتے بلکہ اصلاح معاشرہ کے لئے استعمال کرتے اس سے اللہ رب العزیز نے آگے فرمایا کہ یہ وعدہ خداوندی تھا کہ نبی کریم سلم جب مدینہ کی طرف حجت کر گئے تو مقام جحفہ پہ پہنچے تو مکہ کے رستے کو دیکھا تو اپنا وطن یاد آگیا بیت اللہ یاد آگیا تو اللہ رب العزیز نے فرمایا کہ آپ فکر مند نہ ہوں بلکہ اللہ رب العزیز آپ کو فاتح بنا کے مکہ میں لے کے آئے گا پھر سن آٹھ جی میں نبی کریم سلم فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے آگے ہم دیکھتے ہیں اس پارے کے اندر سورہ انقبود کا ذکر انقبود کہتے ہیں کہ مکڑی کے جالے کو جس طرح وہ ایک مضبوط سہارا نہیں ہے بلکہ کمزور سہارا لیکن مکڑی اسے اپنا مضبوط سہارا زمیتی ہے اسی طرح جو مشرقین ہیں یہ اپنے معبودان باطلہ کو ایک مضبوط سہارا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ ان کے لئے فارج چیز ہے تو اللہ رب العزیز نے اس کا ذکر کیا ہے اس لئے اس کا نام انقبود اعتداء بے رفع مقتعا سے ہوئی ہے اس میں بھی آپ کو توحید رسالت اور قیامت کا ذکر ملے گا آگے اللہ رب العزیز نے فرمایا گا کہ مومنوں پر ازمائش نائے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اصل میں صورت اس وقت ناجل ہوئی جب مکہ میں آخر میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا تھا کفار بہت زیادہ مشکتیں مسلمانوں پر ڈالتے تھے تو مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ دیکھیں یہ عارضی مصیبتیں ہیں ہمیشہ کی جندت تمہارا انتظار کر رہی ہے لہذا ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم دین میں بھی آؤ اور تمہیں مشکتیں نہ آئیں مشکتیں ضرور آئیں گی لیکن عارضی ہوں گی ہمیشہ کی آگے رہتیں آپ کو ملے گی آگے اللہ رب العزیز نے فرمایا کہ وَقَالِ اللَّذِينَ قَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا تَبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ کہ کفار اس طرح کہتے تھے بعض مسلمانوں کو عبارتے تھے اس بات پر کہ دیکھیں تمہارے جو گناہ ہوں گے تم دین اسلام کو چھوڑ کے کفر میں آ جاؤ اگر تمہاری باز پرسوئی قیامت میں تو جو تمہارے گناہ ہوں گے ہم اٹھا لیں گے تو اللہ رب العزیز نے اس کی نفیہ فرما دی کہ ایسا نہیں ہوگا وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَمْ مَا أَثْقَالِهِمْ کہ ایک دوسرے کوئی بوئی نہیں اٹھائے گا جس نے جو گناہ کیے ہیں وہ اسی کے ذمہیں ہوں گے اس سے آگے اللہ رب العزیز نے حضرت نوح علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حضرت لوت علیہ السلام کا عساق علیہ السلام کا شعب علیہ السلام کا ان کے قصہوں کو ذکر کیا لیکن قصہوں کو ذکر کرنے کا مقصد بتا دیا کہ فَقَذْدَبُوهُ فَآخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُو فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ کہ ان لوگوں نے ان قوموں نے اپنے انبیاء کی نافرمانی کی ان سب کو اللہ نے عذاب میں مبتلا کیا لہذا اگر آج امت محمدیہ بھی اپنے پیغمبر کی نافرمانی کریں گے تو ان پہ بھی عذاب طرح طرح کے آتے جائیں گے آگے اللہ رب العزیز نے اس پارے کے آخر میں فرمایا کہ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَا کَمَثَلِ الْأَنْقَبُوتِ کہ یہ جو مشرق ہیں یہ اپنے معبودانِ باطلہ کو مکڑی کے جالے کی طرح جس طرح وہ اپنے لئے مضبوط سارا سمجھتے ہیں یہ بھی اپنے لئے ان کو مضبوط سارا سمجھتے ہیں حالانکہ یہ بیکار چیز ہے تو دعا ہے کہ اللہ رب العزیز ہمیں شرق سے ہماری حفاظت فرمائے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین